اسلام علیکم دوستوں دوستو کہا جاتا ہے کہ عمر محض ایک ہنسا ہے آپ بڑے تب ہی ہوتے ہیں جب آپ خود کو بڑا محسوس کرنے لگتے ہیں دنیا کے کچھ لوگ عمر کے آخری حصے میں بھی ایسی سرگرمیوں میں مشغول رہتے ہیں جن کے بارے میں گمان نہیں کیا جا سکتا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی ملاقات کچھ ایسے ہی انوکھے بزرگوں سے کروانے جا رہے ہیں نمبر ون ڈوائن زینفو ساٹھ سال کی عمر میں زینفو کا جسم ایک بیماری کی وجہ سے اکڑنے لگا اس کے لیے دو قدم چلنا بھی محال ہو گیا تھا یہاں تک کہ اسے سانس لینے میں بھی تکلیف ہونے لگی دراصل ڈوائن چالیس سال کی عمر تک شیشہ گری کی فیکٹری میں ملازم رہا اور وہیں اس کا جسم اس بیماری میں مبتلا ہوا اور اسے ریٹائرمنٹ لینا پڑی ایک روز چہل قدمی کے دوران اس کی نظر چند کسرت کرتے لوگوں پر پڑی ان کے جسم کی لچک کو دیکھ کر وہ اس قدر متاثر ہوا کہ وہ بھی ان میں جا ملا سانس کی ورزش اور دیگر مشکوں کے بعد اس کا جسم معمول کی طرف لوٹنے لگا جب ڈوائن اٹھتر سال کی عمر کو پہنچا تو وہ اٹلیٹکس کے ایسے کرتب دکھانے لگا جو اس سے نصف عمر کے افراد بھی نہ کر پائیں بعد ازاں وہ اپنے اس ہنر کو لوگوں میں صحت کے متعلق آگاہی کے لیے استعمال کرنے لگا اس نے ثابت کیا کہ اپنے آپ میں بہتری لانے کے لیے محنت کم عمری کی محتاج نہیں دنیا کے بہت سے افراد بلندی کے خوف یعنی ایکروفوبیا میں مبتلا ہیں اس میں اچھنبے کی کوئی بات نہیں کیونکہ انسان اڑنے کی صلاحیت سے محروم ہے لیکن کئی لوگ اپنے اس خوف پر کابو پاتے ہوئے کوپ امائی پیرا گلائیڈنگ اور پیرا شوٹنگ کے شوقین ہوا کرتے ہیں شاید ہی تیس سال سے زائد عمر کے لوگ اسے بطور مشغلہ اپنائے ہوئے ہوں لیکن ڈوریس لانگ نے اپنی عمر اور خوف کو اس شوق کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے دیا ڈوریس نے خصوصی تاروں اور رسیوں کے استعمال سے فلک بوس امارتوں سے اترنے کا چیلنج لیا اور وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں زندگی کی دوسری گولڈن جبلی یعنی سو بہارے دیکھنے کے بعد بھی اس نے ہمت نہ ہاری اور انگلینڈ میں قائم پانچ سو ستاون فیٹ لمبے سپین ایکر ٹاور سے اتر کر سب کو حیرت میں ڈال دیا ڈوریس اس ٹاور سے اترنے کے بعد اس ٹاور سے اترنے والی دنیا کی سب سے ضعیف ترین خاتون بن گئیں ایک سو تین سال کی عمر میں اسی بیلڈنگ پر یہی عمل دوہرا کر اس نے اپنا ہی ریکارڈ توڑ ڈالا واضح رہے کہ اس کا مقصد پیسہ کمانا یہ تشہیر ہرگز نہیں تھا بلکہ ڈوریس نے اس سے اکٹھی ہونے والی رقم خیرات کر دی نمبر تری آئیڈا کیلنگ عموماً عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان سست ہونے لگتا ہے لیکن شاید یہ اصول ایک سو تین سالہ آئیڈا کیلنگ پر لاغو نہیں ہوتا آئیڈا انتہائی مشکل اور آساب شکن حالات سے گزریں شوہر کے گزر جانے کے بعد اس کے دو بیٹوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا یہی وجہ ہے کہ وہ آسابی تناؤ کا شکار ہو گئی زندگی کا رخ بدلنے کا مشورہ دیا اس وقت آئیڈا کی عمر سٹھ سٹھ سال تھی جبکہ بیٹی اسے رننگ کے لیے تیار کرنے لگی سن دوزار سولہ میں جب اس کی عمر سو سال تھی تین سو میٹر ٹریک ایک منٹ اور سترہ سیکنڈ میں مکمل کر کے عالمی ریکارڈ قائم کر دیا آئیڈا نے اس فتح کا جشن ٹریک پر پش اپ لگا کر منایا پھر اس نے ساٹھ میٹر ٹریک پر اپنے سے چالیس سال کم عمر ایتلیٹ کا ریکارڈ ٹوڑ ڈالا آئیڈا کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری رہا اور وہ ایک کے بعد ایک ریکارڈ بناتی چلی گئی نمبر فور لائیڈ کان لائیڈ کان کو سکیٹنگ بورڈنگ دادا جی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بارہ سال کی عمر میں اسے فن تعمیر میں دلچسپی پیدا ہوئی اور اس نے کئی سال اس میں مہارت حاصل کی پچیس سال کی عمر میں اس نے ایک انشورنس کمپنی میں بطور نمائندہ ملازمت اختیار کی لیکن پانچ سال میں ہی اس سے اکتا گیا بعد ازاں اسے مصنف بننے کا شوق ہوا تو اس نے اپنی پبلشنگ کمپنی بنائی اور اس نے تین دہائیوں میں درجنوں کتابیں لکھ ڈالیں اسی دوران اس نے جسمانی کسرت بھی جاری رکھی اپنی زندگی کو انہی سرگرمیوں تک محدود رکھنا اسے گوارہ نہ ہوا تو اس نے سین فرانسسکو کی ڈیلوان زدہ سڑکوں پر سکیٹنگ شروع کر دی سرفنگ بھی اس کی پسندیدہ سرگرمیوں میں سے ایک رہی اور سکیٹنگ سے مماثلت نہیں لوئٹ کو اس جانب راغب کیا آج 80 سال کا ہونے پر بھی اس کے عزائم پست نہ ہو سکے نمبر 5 روت فلاورز بزرگ کا ذکر آنے پر موسیقی اور گانے بجانے کا تخیل آنا ناممکن ہے لیکن 83 سالہ روت فلاورز بقاعدہ طور پر اس شعبے سے منسلک رہی روت 19 اگس سن 1931 کو برطانیہ میں ایک گلوکار خاندان میں پیدا ہوئی وہ شروع سے ہی گانا بجانا جانتی تھی اس نے اپنی عملی زندگی کا آغاز فوٹوگرافی سے کیا جس کے لیے اسے کئی ممالک کی سیر کا موقع بھی ملا کچھ عرصہ اس نے نیو یارک میں سکونت اختیار کیے رکھی شوہر کی وفات کے بعد برطانیہ لوٹی اور 57 سال کی عمر میں برلن میراثن ریس میں حصہ لیا اس وقت تک یہ موسیقی کی حقیقی دنیا سے دور رہی اپنے پوتے کی سالگیرہ پر موسیقی ترتیب دینا روت کو اس قدر بھلا محسوس ہوا کہ اس نے اپنے لیے نئی راہ چنی اور مختلف ڈی جیز کی مدد سے اپنے ہنر کی نوک پلک سماری اس نے پہلی بار سن 2009 میں چند مقبول شخصیات بشمول ماریا کہرے اور لینی کریوٹس کے لیے ڈی جی کی خدمات سر انجام دی اس وقت اس کی عمر 78 سال تھی اور مئی سن 2014 میں اپنی وفات تک اس پیشے سے جوڑی رہی نمبر 6 یووین ڈالن دنیا کا کوئی بھی شخص اپنا بڑھاپہ سکون اور آرام دے حالات میں صرف کرنا چاہے گا لیکن یووین ڈالن نے اپنے لڑکپن، ادھیرپن اور بڑھاپے کو برف پر گزارنے کو ترجیح دی اس نے 20 سال کی عمر میں آئی سکیٹنگ کا آغاز کرتے ہوئے اسے کبھی نہ چھوڑنے کا اٹل فیصلہ کیا جب یہ 80 سال کی ہوئی تو ایک کار ایکسیڈنڈ میں اسے کافی چوٹے آئیں لیکن اس باہمت خاتون نے اس کا مقابلہ کیا اور ایک بار پھر برف پر آ پہنچی یوں وہ 90 سال کی عمر میں بھی سکیٹنگ کرنے سے پیچھے نہ ہٹی اور مارچ سن 2016 میں سکیٹنگ کے دوران ہی دل کا دورہ پڑھنے پر اس کی موت واقع ہو گئی نمبر سیون تاؤ پورتالنگ آٹھ سال کی تاؤ پورتالنگ عام بچوں سے ہٹ کر یوگا کی شوقین تھی تاؤ نے اسی کا دامن تھامے رکھا اور مستقل پیشے کے طور پر اپنا لیا اس نے اسے نہ صرف ضروریات زندگی کے لیے سرمایہ فراہم کیا بلکہ اسے تندرست رکھنے میں بھی مدد دی اسی سال کی عمر میں اس کے کیے گئے حیران کن کرتب کم عمر کے افراد کے لیے محس خواب ہوا کرتے ہیں سو سال سے زائد عمر ہو جانے کے باوجود چھے سے آٹھ طالبات اس کی کلاس میں موجود ہوتی ہیں اور اسے دنیا بھر میں مناقض ہونے والے سیمینارز میں مدعو کیا جاتا ہے نمبر ایٹ گریٹا پونٹا ریلی تحقیق میں سامنے آیا ہے کہ ہر دوسری خاتون پچاس سال کی عمر میں آسٹیو پروسس کا شکار رہتی ہے اس قیفیت میں ان کی ہڈیاں کمزور ہو کر ٹوٹنے لگتی ہیں اس نے جانا کہ بھرپور ورزش اس کا بہترین علاج ہے تو اس نے جم اور ورزش کرنا شروع کر دی اور اس نے کچھ قدم آگے بڑھ کر پول ڈانسنگ کا فیصلہ کیا اور صرف تین سال کی محنت کے بعد اس نے پول ڈانسنگ چیمپینشپ میں پہلی فتح حاصل کی پچھتر سال کی عمر میں مختلف چیمپینشپ کے لیے لندن سے سنگاپور تک کا سفر کیا اور چار بار اول پوزیشن پر رہی نمبر نائن جون لوئی کچھ دوست اس بات سے اتفاق کریں گے کہ رکس دنیا کے مشکل ترین کھیلوں میں سے ایک ہے اسے اکثر نوجوان لڑکیوں سے منصوب کیا جاتا ہے لیکن چند منچلے لڑکے بھی اس سے وابستہ ہیں اسے کوئی اسی سالہ مرد شوق کے طور پر اپنائے گا ایسا کسی کا گمان نہ تھا لیکن جان لوئی اپنی ایک بیٹی کے رکس سے متاثر ہوا تو اس نے ناممکن کو ممکن کرنے کا فیصلہ کیا یقینا یہ ایک محنت طلب کام تھا جس کے لیے اسے سالہ سال ورزش اور تربیتی مراحل سے گزرنا پڑا جان لوئی نے 88 سال کی عمر میں سٹیج پر پہلی بار رکس کا مظاہرہ کیا اور نوے کی دہائی میں بھی کسی ماہر رکاسہ کی طرح آدائیں بکھیرتا رہا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ان بزرگوں میں سے کون سا دلچسپ لگا ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں شکریہ